سلفی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلفی صاحب میں پتو کی سے آئی ہوں میرے تین بیٹے دو بیٹیاں ہیں میں نے چھوٹے بیٹے کو چائنہ بیٹی ہے پڑھنے کے لئے ڈاکٹر بننے کے لئے لیکن وہ ایک سال صحیح رہا ہے دوسرے سال ادھر بیمار ہو گیا ہم اسے واپس لے آئے لیکن دس سال ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا بات میں جاتا ہے تو انہوں نے ہائی جاتا ہے کھانے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کھائی جاتا ہے میں اتنی جگہ پہ گئی ہوں میرے میاں جو اہل حدیث ہیں وہ نہیں ان چیزوں کو مانتے لیکن میں چھپ چھپ کے گئی ہوں اللہ سے ماں بھی نہیں مانتے شتان کا انکار کرتے ہو آلہ پہ تو صحیح نہیں ہوا کسی نے بتایا جادو ہے ٹونہ ہے سایہ ہے اچھا بی بی میں آپ بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں یہ جو سنگا پر پڑھنے چلے جاتے ہیں چینہ چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں پھر یہ ہوسٹلوں میں رہتے ہیں لڑکے وہاں پر مختلف قومیں ہوتی ہیں کوئی ہندو بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں جو میں اپنا ایکسپریئنس بتا رہا ہوں میرے پاس یہ کیس آتے ہیں اور بہت سارے ایسے بچے ایک آدھ ہوگا جو کوئی سی دینی گھرانے کا ہوگا جس کے اندر تھوڑا سا والدین نے کوئی اثرات چھوڑے ہیں وہ اس بیماری میں مطلع ہو کے واپس آ جاتے ہیں ورنہ وہاں پر وہ لڑکے کافر ہو جاتے ہیں اللہ سے انکار کر دیتے ہیں یہ سینکڑوں کیس میرے پاس آئے ہیں کیونکہ نہ نماز نہ روزہ بیرہ روی کفرستان ٹھیک ہے فیوچر بنانے کے لیے میں نے بھیج دیا بچے کو کچھ دے کو تو بھیجو نا اسلام تو دو نہ کم کم تھوڑا بہت پھر بہت سارے بچے آتے ہیں ادھر سے اور اللہ تعالیٰ معافرمائے بہت سارے بچوں کو اللہ نے ٹھیک بھی کیا کئی ابھی تاکہ نہیں ٹھیک ہوئے کیونکہ شفاہ تو اللہ کی پاس ہے نا سلفی صاحب جدھر بھی کہا ہے کسی نے بتایا یہ سایا ہے گم سایا ہے بی بی میں نے کچھ نہیں بتانا میں نے پہلے بتا دی آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میرے پاس ایک میں نام نہیں لیتا یہاں پر بھی ان کی بہت بہت بڑی برانچیں ہیں ان کا بچہ ہے مجھے کہنے لگا کہ میں جی سلفی صاحب رہتا تھا ہوسٹل میں وہ پتہ نہیں آنکھان کی بات کر رہا ہے یا سنگاپور کی بات کر رہا ہے یا پتہ نہیں اسٹیلیا کی کہتا ہے میرے کمرے میں ایک ہندو تھا میرا دوستہ کلاس فیلو تھا کہتا ہے اس نے اپنی علماری میں مورتی رکھی ہوئی تھی سلفی صاحب آپ مجھے بس یہ بتا دینا کہ ہمارے گرے یہ نظرِ باد ہے بی بی یہ بتاؤں گا تو آپ کیا کریں گی مجھے یہ بتائیں آپ مجھے پوچھیں اس کا علاج کیا ہے اب میں بولوں کتہ کان لے گیا تو آپ کتے کے بیچے بھاگیں گی آپ بولیں اس کا علاج کیا ہے آپ کو سب نے بتا دیا کسی نے جادو بولا کسی نے یہ بولا کسی نے یہ بولا آپ نے کیا کر لیا آپ کچھ کر سکتی ہیں آپ مجھے بولیں اس کا علاج کیا ہے ٹھیک ہے نا میں اس لڑکے کی بات بتا رہا ہوں وہ کہتا ہے اس کو لے کر آئے میرے پاس میں نے کیا کیا تم نے کہتا ہے جی میرے ساتھ جو ہندو لڑکا تھا اس نے اپنی علماری کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی تھی اب وہ نہ نماز نہ روزہ پڑتا بڑا مسلمان ہوا تھا وہ جو لڑکا میرے پاس آیا یہاں تو ہو نا بندہ کچھ ہو تو کسی کو کچھ کہے نا تو وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا اس کی مورتی کو سایا توڑ دیا اب اس کا مذہب ہے اللہ کہتا ہے نبی کا فرمان ہے قرآن کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا ٹھیک ہے کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس مورتی کو توڑا ایک تو اس نے آ کر دیکھا تھا اس نے مجھ پر ہی کہا کہ تم نے یہ توڑا میں نے بولا اس نے ایک دم پولیس کو کہا میں نے مجھ پر کیس کر دیا کیس نے مجھے یہ کیا ہے دوسرا ساتھ ہی میرا جسم کامپنا شروع ہو گیا اب ان کے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی چیزیں وہ ان سے پکڑ لیا انہوں نے اب اس کو بچارے کو عصیب ہو گیا اس کی غلطی یہ تھی تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں بی بی ایسے بچوں کو جو بچین جاتی ہیں یا بچے جاتے ہیں ان کو عموماً عصیب کی تکلیف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج اللہ نے دیا ہوا ہے باقیدہ اس کا علاج مستقل مزاجی سے کروائے نا پہلے ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹروں ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں گولی ہیں نشے کی گولییں دے دیتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بیماری ہوتی ہے کیونکہ نشہ حرام ہے تو جیسے جیسے نشہ کرتا جائے گا مریض اس پر جنات ہیوی ہوتے جائیں گے میری بات یاد رکھیں ایک جن اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے کہ مجھ پر کام کرتا ہے کہ میں نے سلفی کو ہر حالت میں پکڑنا ہے وہ اپنے تائم بڑی کوشش کرتا ہے میں اپنے اذکار کرتا ہوں جو بھی اللہ کی فضل سے مجھے اللہ نے نوازا ہوئے میں اپنا اثار بناتا ہوں اس کا دعوب چلتا ہے کسی وقت مجھ پر اثر ہوتا ہے پھر اس کا دعوب ٹوٹ جاتا ہے میں ہیوی ہو جاتا ہوں کسی وقت وہ مجھ پر ہیوی ہو جاتا ہے ایسا ہے نا اللہ نہ کرے اگر میں کوئی نشے والی چیز کھالوں تو یہ مجھ پر ہیوی ہو جائیں گے نشہ اتنی بری چیز آپ نے دیکھا نا ملنگ یہ مزاروں پہ جو چرس پیتے ہیں بنگے پیتے ہیں پھر کہتے ہیں ایڈی ایڈی اکھ ہے ایڈی بابا دہ دے لال اکھ ہے ایڈی ایڈی اے نا تو وہ چیزیں ان کے اندر داخل ہو جاتا غصے سے بھی داخل ہو جاتی ہیں نشہ جو بھی ہے نشہ حرام ہے نا بی بی اب سیگڑ تو نشہ کی ماں ہے تو اب اس کا باقیدہ علاج کرویں اس کو بی بی پہلے لائیں گے تین دن کے لیے یہ نہیں کہنا مولی فیصلہ فارغ کر رہا اسی جانا ہے ٹیم لگتا ہے صبر سے اس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ سے شفاہ دے گرنٹی شفاہ کی کوئی نہیں شفاہ اس نے اپنے پاس رکھی ہے علاج کروں گا اور اس میں دیر بھی لگتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے مریض آتا ہے اس کو ایملس میں سے نکالتے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو بیماری نہیں لگتی اور بعض مریض ہیں سینکڑوں باہر آتے ہیں لیکن کوئی شفاہ نہیں ہوتی اس لیے اس کو لائیں پہلے تین دن لائیں اپنی ریش کا بندبست کریں پھر جو ہم سے ہو سکا کریں گے گھر سے دو نفل پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو فرمایا ہے تیرے قرآن میں ہے کہ تو مدد کرتا ہے وستائین و بستبر وستالا اللہ یہ میں دو نفل پڑھ کے التجاہ کرتی ہوں میرے بیٹے کوئی شفاہ دے تو اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کی کوئی جائے گا اس کو نشے کی گولییں نہ دیں جیسے جیسے دیتے جائیں گے وہ بڑھ جائیں گی تکلیم